تیز رفتار زندگی اور پیچیدہ سماجی حالات میں سکول اور کالج کے طلبہ اور واردائن کو ذہنی صحت کے مسائل سے آگاہ کرنے کے مقصد سے ہیور اینڈ ہیل نے بنگلورو میں ایک ذہنی صحت آگاہی مہم کا آغاز کیا ہے سینٹرل مسلم اسوسییشن مسجد ون مومنٹ، پلکیشی نگر، سٹیزن ویل فیر ٹرسٹ، ملی کاؤنسل اور ڈی ایچ ایڈوکیشن ہب کے تاؤن سے اس مہم کے تحت یہ پروگرام مناخت کیا گیا شریک طلبہ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ برکشاپ ان کے لیے بہت مفید اور کار آمد رہی اس موقع پر معروف سائیکولوجسٹ ڈاکٹر سخیاناز اور میر عبدالحفیظ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں سٹریس، انزائیٹی اور ڈپریشن عام ہوتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف بالغ افراد بلکہ سکول اور کالج کے طلبہ بھی ان ذہنی امراض پر شکار ہو رہے ہیں اور اگر ان کا بروقت حل تلاش نہ کیا جائے تو متاثرہ افراد کچھ کشی ہی کر سکتے ہیں مینٹل ہیلتھ ایک ہمارے کمیونیٹی میں ہو چاہے یا فر آم طور پہ نا جب ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں وہ ایک سٹگمہ کہلاتے ہیں لوگ اس کے بارے میں کھل کے بات نہیں کر پاتے اور ان کو پتا نہیں رہتا کہ اگر میں کھل کے نہ بات کرنے سے اس کے ہلتھ پہ کتے امپلکیشنز پڑھتے ہیں اور آپ کو سیکسی طرح کے دیکھو ہمتے ہیں لہذا وہ دنچوانی کی طرف کی ہے کیونہ ضرورت کنا ہم یہ کام کرنے کے لئے ہم آپ کو مطمئنگ کی طریق ہے جب آپ کو ستاکا لئے اغلب کرنے کے لئے دیکھو جو بھی حسنا بعد جاتے سے کام کرنے کے لئے سب کچھ پڑھتے ہیں لیکن کالج آنے کے بعد پورا بھول جاتے ہیں اور کہیں کہیں مجھے آکے یہ بھی کمپلین کر رہے تھے کہ مجھے بات کرنا ہے لیکن میں بات نہیں کر پاتی کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں غلط بات کر دوں تو اس سے میں کیسے باہر آ سکتی ہوں اور کہیں کہیں مجھے یہ بھی آکے پوچھ رہے تھے کہ مجھے ایکزام کے لیے میں سب کچھ پڑھ لیتی ہوں کالج بھی اچھے سے آتی ہوں میں دوستوں کو بھی سکھاتی ہوں لیکن ایکزام لگنے جب بیٹھتی ہوں تو مجھے کچھ یادی نہیں رہتا اور کمپلیٹ بلینک ہو جاتا ہے اور مجھے سویٹنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس سے میں کیسے باہر آ سکتی ہوں تو ایسے بہت سارے سوال کر رہے تھے اور الحمدللہ the response has been really very good for the awareness program that we organized today at CMAPU college with the support of the entire team and that is the biggest achievement that I could say CMA کے پی آرو سید مصر خادمی اور ورکشاپ میں شریک والدائن نے بھی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس ورکشاپ میں ذہنی صحت کی اہمیت کو بہتر طور پر سمجھا ہے سٹوڈنٹس پیشلی سی ایم اے کے سٹوڈنٹس اور کئی دوسرے کندری ویدیالی سٹوڈنٹس آئے تھے تو بہت اچھا انیشیٹیو رہا یہ ہیر این نیل کے طرف سے جو منٹل ہیلتھ منٹل انیلنس کے اوپر یہ پروگرام گور گیا گیا تھا جیسا کہ آپ اس لیکالیٹی کو جانتے ہیں اور اکثر ڈومینیٹیڈ بائی ٹرانٹ روڈن سوسائٹی تو ٹیک اوئے بہت ہی اچھا تھا پیرنٹس کا فیڈبیک اور سٹوڈنٹس کا فیڈبیک بہت ہی شکر گزار تھے آج کا ایک پروگرام جو جیسے جانتے ہیں ہیر این ہیل اور میر حفیظ صاحب سینٹرل مسلم اسوششن بیلی کانسل مزید ون مومنٹ کا انیشیٹیو رہا تو آج فیوچر میں ایسے پروگرامز ڈیفرینٹ پاکٹس میں کریں گے پیرنٹس کو بتائیں بچائیں کی جزت کرنا بچائیں کو کئیسا شیئر کر چلنا ساتھ میں بچائیں کی ہر بات کو بچائیں کو دیکھو چلنا ہر بات سوال لگ جانا بچائیں کی بات مین موبیل سے تھوڑا ہٹ کے رہنا ہر عدمی بھی یہ سیکشن سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے ہم لوگوں کو کیسے بیہیف کرنا چاہیے ہم لوگوں کو کیسے رہنا چاہیے وارڈ پروبلمز ہمیں انسائید اوار سول ہم لوگوں کو کیسے رہنے کی ملتا ہے ہم لوگوں کو کیسے رہنے کی بہت سے لوگ کمفرٹیبل فیل کر سکتے ہیں ہماری اسلامی جو ایمپروومنٹ ہے وہ ہوسکتی ہے ٹیچنگ لین میں ہم بھی ہیں مدرسے میں بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں بچوں میں اتنی کم ہمتی ہے ایک بات بولنے کے لیے بچے میں ہمت نہیں ہے اور کسی چیز کو پڑھانے کے بات وہ بچہ کھڑے ہو کر ہمت سے پڑھنے کو تیار نہیں یعنی کل ملا کر جو ہے بچوں کی ذہنی جو صحت ہے اتنی متاثر ہوئی ہے اور اتنا افیکٹڈ ہے کہ اگر جلدی کچھ خدم نہ اٹھائیں اور بچوں کی تربیت پر غور نہ کریں تو ہم آئندہ نسل کو بچا نہیں پائیں گے ایک اچھا انسان بھی نہیں بننا پائیں گے اور نہ زندگی میں وہ جو ہے کامیاب بن سکے گا اس لیے اس وقت میں ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جتے بچے ہیں ان کی جیسا ہم تعلیم کی فکر کر رہے ہیں سکول بھیج رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ ان کی ذہنیت کی فکر کریں ان کے دماغ کی صحت کی ہم کوشش کریں کہ وہ بہتر سے بہتر بن سکے اور شکر کریں جو اچھا کہ بہترین میں مغیر پیارانی اٹھاسی ہے اور اس سے بہترین کی فکر کروں کی اس نے کاری انسیہ لیا جنید اور اس کے سوالے defence کی جنید اور فکر کریں مدین کوہی بہترین لیا جنید ہمارے جنید اور مطور پر کوشش چطور کی اور جو سب سے اموشن اور ہم نے دیکھو جانایتا ہے در سفینا نازمید کیا کہ ہمیں مجھے یہ کیا کیا ہمیں مجھے یہ کیا تو میں جانا ہمیں کہ آپ کو سب سے کچھ کرتے ہیں یہ سب سے ایک افضل شکل لگا اور ہمیں شکل لگا اور ہمیں شکل لگا جانا ہمیں شکل لگا جانا ہمارے پر مجھے پوزیٹیو ٹھنکنگ کے بارے میں باتا رہے تھے اور الحمدللہ آپ کو کیسے مینج کرنا ہے نیگیٹیویٹی سے کیسے ہمیں ہٹنا ہے اور پازیٹیو میں جو ہے کیسے آنا ہے اور ہمیں جو ہے کیسے بیماری کو جو ہے نا مینج کرنا ہے الحمدللہ اور گبرہ ہٹ سے جو ہے پینک اٹیک ہوتا ہے اس سے کیسے بچنا ہے اور آکے جو ہے بریتنگ ٹریننگ دی گئی جیسا کہ سانس کے ذریعے ہمیں اس کو کسا ریلاکسنس کرنا ہے تو الحمدللہ اس میں بہت اچھا لگا الحمدللہ بہت اچھا لگا the workshop was so helpful for us میں بہت ڈپریس تھیں آنے سے پہلے لیکن یہاں کو بہت بہت مدد ملی منجے تھانکیو مرے بلہ کے ہم ہلتی شوز تھے یہاں کو میں اچھا لگیا آج کا جو سشن رہا پیرنٹس اور سٹوڈنٹس کے لئے here and heal سفینہ ناز جی نے اس کو کنڈرکٹ کیا تھا اور بہت اچھی طرح سے انہوں نے ہر چیز پر نظر ڈالی کہ بچوں کو ڈیسپریشن کیسے ہوتا ہے پیرنٹس بچوں کو اس طرح سے کوپ اپ کرنا ہے اور جو ہے معاشرے کا خیال نہیں رکھتے ہوئے معاشرے میں لوگ چار لوگ کیا وہ لیں گے بلکہ وہ سب سوچ کے ہیں نا یہ چیز سے لوگ جو ڈیپریشن کے جو جا کر ڈیپریشن کے جلاج سائکولوجیسٹ کے پاس جا کے یہ سب چیزیں آرام سے حل کر لے سکتے ہیں چار لوگ کیا کہیں گے معاشرہ کیا کہیں گا بولکے اس وجے سے اس وجے سے ہیں نا یہ لوگ ہیں نا روپ کر بہت سے دوسرے آفتوں میں پھنج جاتے ہیں کئی بیماریوں میں اولج جاتے ہیں تو یہ چیز کو انہوں نے اچھی طرح سے آگا کیا کہ یہ چیز اکتہ ہوئے نا ارلی سٹیج میں اس کو سمجھے آئیے کنسل کیجئے جہاں بھی ہے جا کر کنسل کیجئے اور اس کا جو ہے نکال کے آگے بڑھنے کے اور آسطے آپ کے آسان کر لینے کی کوشش کرنے کے بارے میں بھیکینام رسپانی طور پر مطابلی رہو کیا لارک ہماراو سفر وقت ہماراو پیشہ مشکمک با تھئے سبیدت ہم دیگر کم مرث llegم ہے سبیدت مرثبت با تھکے اس کی طرح ایک بدا کردے شکر کم مرثبت با تھا جب کم مرثبت با تھو میں جو فاسٹ پیس زندگی ہے اس کے اندر پیرنٹس کو اور بچوں کو اور ان کے سبلنگز کے اندر ایک دوسرے کو وقت نہیں دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے چیلنجز آتے ہیں ان کی زندگی میں جیسے کہ سٹرسز ہوتے ہیں انگزیٹی ہوتے ہیں ڈپریشن ہوتا ہے اور اس کا علم بھی نہیں ہوتا ان لوگوں کو اور یہ جاتے جاتے ہیں ایکسٹریم انڈز تک چلے جاتے ہیں جہاں پہ اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ آئیونیس لانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جیسے دوسری مرز ہے ایسے ہی یہ بھی ایک مرز ہے جان پہ ہے جیسے یہ سمٹمز جیسے جیسے دکھائی پڑتے ہیں تو فوراں کسی سیکالیجز کے پاس جائیں اور اس کو روجو کریں اور اس کا سلیوشن حاصل کریں بہت اچھا تھا آج کا کریگرم جو پرانے زمانے کے جو اندر وشواس آج بھی بسا ہے اس کو دور کیا ہے میڈم نے بہت اچھا ایک ایڈوائز دیا ہے اور کہا ہے ہے کہ اندو وشواس پرانے خیالات نکال دیجئے یہ نئے جو سائکک ہے جو بچے اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں رکھتے ہیں وشواس نہیں رہتا ہمت نہیں رہتا ساحس نہیں رہتا پیرنٹس کو اور ٹیچرز کو بہت اچھا ٹیچ کیا ہے جو پروگرام تھا یہ بچے کیا ہیں ڈر کو کوئی بھی چیز ہو تو اپنے ماں باپ سے چھپا کو رکھتے ہیں یہ پروگرام کیا تھا اس کے اندر کہ اپنے بچوں کے اندر سے ڈر کو نکال کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک فرنشپ کی طرح رہنے کے لیے اور زیادہ ٹینشن لے گو بچہ جو ہے اندری سے گھڑ گھڑ کے کمزور ہو جاتا وہ ڈر کو نکالنے کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا تھا کہ اس لیے کہ آنے والی نسل جو ہے اسی طرح رہتے رہتے تنہائی کی طرف چلے جاری ہے اکیلے میں ہو جاری ہے ماں باپ سے بھی دور ہو جاری ہے محلے دوستوں سے کے درمیان میں رہتے رہتے برے برے شوقوں میں چلے جاری ہے تو یہاں پہ بلا کے یہ ٹریننگ دیئے کہ کالیج کے اندر ہو باہر ہو بچوں کے ساتھ کوئی بھی کمیوں پیشی ہو تو ماں باپ کے ساتھ رہے اور فرنشپ کی طرح ہر بات شیئر کرتے رہے